نمسکار دوستو سواگتی آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پر اور آج ہم اس اوڑوں میں بتانے والے ہیں کہ مہاشیوراتری آخر کیوں منائی جاتی ہے اور اس کے پیچھے آخر کیا کارن ہوتا ہے دوستو مہاشیوراتری بھارت میں بڑے ہی دھومدام سے منائی جاتی ہے اور اس دن لوگ مہادیو کی پوجہ کرتے ہیں اور ان کے نام سے اپواز بھی رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ شیولنگ کی پوجہ ہوتی ہے اور شیولنگ پر دودھ اور جل ارپیت کرتے ہیں اس کے بعد مہادیو کی پوجہ ہوتی ہے اور آپ کی من میں یہ بھی سوال آتا ہوگا کہ آخر اسے مہاشیور کا نام ہی کیوں دیا گیا ہے تو آپ کو اس کے پیچھے کا کارن بتاتے ہیں آپ نے بچپن میں سمدر منتھن کی کارنی تو سنی ہوگی جب سمدر منتھن ہو رہا تھا تب راکشیس اور دیوتاو کے بیچ میں جنگ چل رہی تھی اور اس سمدر منتھن سے ہاتھی گھوڑا سونا چاندی سب نکلا اور ان چیزوں کو دونوں میں برابر بار دیا لیکن اسورو اور دیوتاو کے بیچ میں صرف ایک ہی چیز کے لیے یدہ ہو رہا تھا اور وہ امرید تھا اور جو بھی اس امرید کو پی لیتا وہ امر ہو جاتا لیکن جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ امرید نکلنے سے پہلے وش نکلا تھا یہ دیکھ کر سبھی دیوتاو روشی مونے ڈر گئے اور شیو جی کے پاس چلے گئے اور تب دنیا کو بچانے کے لیے شیو جی نے ہی وہ وش کو پی لیا اور جتنا بھی وش سمدر منتھن سے نکلا تھا وہ سارا اپنے کنٹھ یا نیکی گلے میں روک لیا تھا اور تبی سے شیو جی کو نل کنٹھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور تبی سارے دیوتاو روشی مونیوں نے شیو جی کا شکریادہ کرنے کے لیے اس چاندنی رات میں رات بھر شیو جی کا گنگان گاتے رہے اور اس دن کو مہاشیوراتری کہا جانے لگا اور تبی سے اس دن کو مہاشیوراتری کے دن سے منعا جانے لگا اور اس دن جو کوئی بھی شیو جی کے نام شیورت رکھتا ہے تو اس کی ساری اچھائے اور منوکامنائے پوری ہو جاتی ہے اور شیو جی اس پر اپنی کرپہ بنائے رکھتے ہیں دوستو صرف یہی نیبل کی ایک اور بھی کہانی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ آخر مہاشیوراتری کس وجہ سے منائی جاتی ہے اور وہ کہانی اس طرح سے ہے کہ ایک بار برحمہ جی اور وشنو کے بیچ میں ایک بات پر ویواج چل رہا تھا کیا کہ ہم دونوں میں سے سروس ریشت کون ہے اور اس ویوات کی وجہ سے ساری دنیا میں سنکٹ چھانے لگا اور اس وجہ سے سارے دیوتاو روشیمونیوں نے شیو جی کا دھیان کیا اور ان سے انوروت کیا کہ کسی بھی طرح سے اس ویوات کو ختم کر دیجئے اور اس کے بعد شیو جی ایک شیولنگ کے روپ میں پرکٹ ہو گئے اور اس شیولنگ کی نہ ہی کوئی شروع تھی اور نہ ہی کوئی انت تھا اور اسی وجہ سے برحمہ اور وشنو اس شیولنگ کو دیکھ کر یہ سمجھ نہیں پائے کہ آخر یہ کیا چیز ہے تب ہی وشنو نے شکر کا روپ دھارن کیا اور اوپر کی اور چلے گئے تب ہی برحمہ نے ہنس کا روپ دھارن کیا اور اوپر کی طرف چلے گئے تاکہ یہ پتا چل سکے کہ آخر یہ چیز کیا ہے اور یہ کہاں سے شروع ہوا ہے اور آخر اس کا انت کہاں پر ہے اور جب یہ دونوں اس چیز کا پتہ لگا نمیہ سپل ہوئے اور تب ہی ان دونوں نے ہی اپنے ہاتھ جوڑ دے تب ہی کچھ سمجھ بعد عوم نام کی آواز سنائی دینے لگی اور یہ سن کر دونوں ہی حیران ہو گئے تب ہی انہوں نے دیکھا کہ لنک کے دائنے طرف آکار بائی اور اوکار اور اس کے بیچ میں مکار ہے اور پھر انہیں بھگوان شیو جی دکھائی دیے اور اس درشتے کو دیکھتے ہوئے وشنو اور برحمہ جی دونوں ہی خوش ہو گئے اور اس شیو لنگ کی پوجہ کرنے لگے اور اس دن پہلی بار جوتر لنگ کے روپ میں پرکٹ ہونے کی وجہ سے اس راتری کو مہاشیو راتری کے روپ میں منائے جانے لگا تو دوستو اسی وجہ سے مہاشیو راتری کی شروعات ہوئی تھی اگر ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائکیں شیئے ضرور کریں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے پاس والے بیل آئیکن کو دبائے اور اور پر کلک کریں میں آپ سے ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں اور تب تک کے لئے نمسکار